اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتم یعنی آٹوی جماعت کے غزلیت اس حصے میں آپ کا استقبال ہے پہلے سب سے پہلے جانیں گی کہ غزل کسے کہتے ہیں غزل غزال سے بنا ہے یہ خوبصورت حرن کو بھی کہتے ہیں غزل کے لفظی معنی ہے لغوی معنی ہے کہ سوت کاتنا عورتوں سے باتے کرنا غزل ایک مشہور صنف ہے اردو شائری کی سب سے پہلی غزل جو ہے ڈاکٹر محمد شیخ اقبال نے لکھی ہے علامہ اقبال کی اس غزل کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بات اقبال اپنی آلہ پائے کی شائری کیلئے مشہور ہے انہوں نے شائری کے مختلف اصناف میں توازمائی کی ہے ان میں غزل بھی شامل ہے اقبال کی غزلی روایت انداز کی ہوتی ہے ان میں اردو شائری کے مخصوص موضوعات کے ساتھ اقبال کی فکر کا بھی ازار ہوتا ہے عزیز طلبہ طالبات اگر آپ کو یہ غزل پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آخر تک کہ اس غزل کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے جان پہچان ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 877 اس وی کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم مشن اسکول سیالکورٹ آلہ تعلیم لاہور اور ولایت سے حاصل کی جرمنی سے ڈاکٹرٹ اور لندن سے بیرسٹری کی سندلی ان کی شائری کا آغاز کالج ہی کے زمانے سے ہو گیا تھا علامہ اقبال نے اردو شائری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا ہے اس زمانے میں روایت انداز کی غزل گوئی کے بجائے وہ نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف مائل ہوئے انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگہنے اور انہیں زندہ خم بنانے کا فریضہ انجام دیا یعنی بھارت کے لوگوں کے لئے اسی لئے انہیں شائری مشرق بھی کہتے ہیں انہوں نے شائری کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شائری کی ہے اردو میں ان کے چار مجموعے بانگی داراج بالج عبرائیل ذرب کلیم اور ارمہ غان احجاز کے علاوہ فارسی میں جاوید نامہ پیام مشرق خسرار خودی اور رموز بے خودی شائع ہو کر مقبول عام ہوئے ہیں اکیس اپریل 1938 سیسیو کو اگل علامہ اقبال اس دار فانی سے کوج کر گئے چلے پہلے اس غزل کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہو دمن پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہو دمن مجھ کو پھر دغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن پھول ہے سہرہ میں یا پریہ خطار دا اندر خطار پھول ہے سہرہ میں یا پریہ خطار اندر خطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بادے سبا اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکروفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جارتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی 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 کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ آگے نہ من تیرا نہ تن چلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں لالا ایک قسم کا سرخ پھول کوہو دمن پہاڑ اور میدانی علاقہ مرگ چمن پرندہ یہاں مراد بلبل برگ گل پھول کی پنکھڑی بعد سبا صبح کی تھنڈی ہوا سراغ زندگی زندگی کی کھوج مراد زندگی کی حقیقت کو ڈھونڈنا سوز جلند درد تکلیف دکھ سود نفع یعنی فائدہ مکروفن دھوکہ فریب چالا کی ایاری پانی پانی کرنا شرمندہ کرنا خلندر مراد اخلمن شخص چلے اس کے آشار کے تشریح کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہو دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگو چمن چراغ لالا عام طور پر چراغ جو ہے یہ سورج کیلئے بھی لفظ استعمال کر جاتا ہے یہاں چراغ کے معنی روشنی دینے والا اب ایک سرخ پھول ہے لالا جو ہے ایک قسم کا سرخ پھول ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ کوہو دمن یعنی ہر طرف کا جو پہاڑی اور میدانی علاقہ وہ روشن ہو گیا ہے مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگو چمن یعنی مجھے جو بلبلوں کے گیت گانے کے آواز ہے اس کے وجہ سے مجھے بھی نغمیں سوجنے لگے ہیں اور مجھے خدرت کی سنائی نظر آتی ہے پھول ہے سہرہ میں یا پریاں خطار اندر خطار اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے یا دو متضاد باتیں پیش کی گئی ہیں سہرہ میں اکسر پھول نہیں ہوتے لیکن وہاں کہہ رہا ہے کہ سہرہ میں پھول ہے یا پھر پریاں ہیں خطار اندر خطار یہ ایک خطار یا دوسری خطار دور دور تک کے پھیلی ہوئی ہے اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن اب یہاں شاعر نے متواتر ترتیب کے حساب سے الفاظ کو استعمال کیا ہے اور یہاں پر مختلف رنگوں کے امتزاج کو پیش کر کے فطرت کی خوبصورتی بیان کی ہے اودے اودے یعنی آسمان جو ہے اودہ اور نیلہ ہے پیلے پیلے پیرہن عام طور پر یہ پھول پتیاں یا پھر سہرہ کے رنگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں برگے گل پر رکھ گئی شبنام کا موتی بادے سبا برگے گل یعنی پھول کی پنکڑی گل یعنی پھول برگ یعنی پنکڑی ہے پتہ اس پر رکھ گئی شبنام کا موتی بادے سبا شبنام کی بھون جب پڑتی ہے تو صبا کی ہوا کہہ رہے کہ صبا کی ہوا نے اسے لاکر وہاں رکھا ہے اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن جب صبا صبا شبنام کے اوپر سورج کی کرنے پڑتی ہے تو شبنام کی بھوند ایسے چمکتی ہے جیسے کہ موتی نظر آ رہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اللہ مہا اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اگر اپنی زندگی کا سراغ ڈھوڑنا ہے تو تجھے اپنے من میں ڈوبنا چاہیے اپنے دل میں جھاکنا چاہیے دیکھنا چاہیے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن شائر یہاں کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا نہیں بن سکتا اگر تو کسی اور کا نہیں بن سکتا دوسرے کا من بن لیکن اپنا تو بن اپنی تو فکر کر من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق یہ شائر نے پھر سنتِ تقرارِ لفظی کو استعمال کیا ہے من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی یا واو Fusion سوز و مستی سوز و مستی جذب و عشق جذب و عشق شائر کہتا ہے کہ جو دل کی دنیا ہے وہ سوز گداز میں بھی ہے غم میں بھی ہے اور مستی بھی ہے اس میں ایک خسم کی جلن کے ساتھ ساتھ ایک خسم کی مستی ہے جذب و شوف اور ایک جذبہ ہے ایک شوق ہے تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودہ مکروفن لیکن تن کی دنیا کیا ہے یہ ایک سود ہے ایک فائدہ ہے آپ جس کے جال میں پھس جاتے ہیں جس کا سودہ کرتے ہیں یہ مکر ہے یہ مکر کا فن ہے یہ یعنی مکر مکر اللہ اللہ خیر الماکرین تم جو پلان کرتے ہو وہ تمہارا پلان ہے لیکن اللہ کا پلان اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر مکروفن یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں یعنی من کی دولت دل کی دولت جب ہاتھ آتی ہے تو وہ جاتی نہیں ہے تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن یعنی دل میں اگر کوئی بات بیٹھ جائے اچھی بات بیٹھ جائے آپ کو اس سے سمجھنے لگے تو وہ آپ کی دل سے جاتی نہیں ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن تن کی دولت کیا یہ چھاؤں ہیں آپ کو خوشی دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ دھن جو ہے تن کی دولت کیا یہ قسم کا دھن ہی ہے یہ آتا ہے جاتا ہے آپ چھوٹے ہیں پھر بڑے ہوں گے پھر عمر رسیدہ ہوں گے تو آپ کی عمر بھی بڑے گی آپ کے پاس پیسہ آئے گا جائے گا یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن اب یہ کہا کیا کہتا ہے یہاں پر شاعر پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی یعنی شرمندہ کر گئی خلندر کی بات یعنی کسی اخلون شخص کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تو جب کسی کے آگے جھکتا ہے کسی غیر کے آگے جھکتا ہے تو تیرا من اور تیرا تن وہاں جھکنا نہیں چاہیے صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے ورنہ شرک ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ تو کسی اور کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنے آپ کو پہچان اپنے آپ کو سمال اگلے ویڈیو میں ایک نئے سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ